السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا میزمان اسدباز آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سبا چشتی آج میں آپ کے لئے ویڈیو لے کے ہوں کہ کیسے ہم گھر کے اندر یا اپنے گھر سے ہی تھوڑے سے لیول سے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی فارمنگ کریں مختلف برز کے جتنی بھی اقسام ہماری علاقہ ہی ہیں یا امپورٹڈ ہیں مطلب فارمنگ کر کے ہم اپنا کام سٹارٹ کریں تو وہ کیسے پوسیبل ہے ماشاءاللہ یہ سر ہیں یہ کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں اور ایسا سمجھیں کہ یہ اپنی خود کی منفیکچنگ کرتے ہیں اپنی ان کی فیکٹری ہے اپنے انکوبیٹرز بناتے ہیں اور ہر سال ہر چھ ماہ بعد نئی سے نئی ورائٹی جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے جیسے جدت آ رہی ہے نئی کوالیٹی کی چیز لے کے آتے ہیں اور آپ لوگوں کو انٹروڈیوز کراتے ہیں ماشاءاللہ ایسا سمجھیں یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو سالوں سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اس انکوبیٹر کے حوالے سے اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انکوبیٹرز کیا چیز ہوتی ہے ہمارے کس کام آتا ہے کتنے دن تک انکوبیٹرز سے بچے نکلتے ہیں اور کتنے بچے نکلتے ہیں کتنے اس سے ایکسپائر ہو جاتے ہیں انڈے مطلب اس کے علاوہ ان پر کتنا خرچ آتا ہے بجلی کا اور اگر ہم ان سے لینا چاہیں تو پورے پاکستان میں ہمیں کیسے آویلیبل کریں گے ڈیلیوری چارجز یا یہاں وزر کر کے چیز دیکھ کے لینا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوا تمام طرح باتیں اس سے ریلیٹرز بھائی سے جاننے کوشش کریں گے جی اسلام علیکم جناب جناب طبیعہ سے ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی آپ کافی مشہور بندے ہیں لوگ آپ کو جانتے ہیں ایک ٹائم سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جناب یہ بتائیں سب سے پہلے کہ انکیوبیٹر کیا چیز ہوتی ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ بھی مجھے جانتے ہیں لوگ تو جانتے ہیں آپ کافی عرصے سے جانتے ہیں کام بھی کرتے ہیں اور ایمانداری سے کر رہے ہیں ماشاءاللہ دوسرا انکیوبیٹر وہ چیز ہے جسے کسی بھی پرندے کے انڈوں سے آپ بچے نکال سکتے ہیں اس میں مرگی کی انڈوں سے اکیس دن بعد بچے نکلیں گے جو آپ کا ٹمپریچر پورا ہوگا تو کم زیادہ ہوگا تو تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوں گے اسی طرح بتخ کے اٹھائیس دن میں بٹیر کے انیس اٹھارہ دن میں ان کی یہ طریقہ کار ہے تھوڑا اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے سر آپ کے پاس کونسی ورائٹی ہے کتنے دنوں کی آپ گارنٹی دیتے ہیں یہ سوال کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک یہ سوال پوچھوں گا کہ پاکستان میں کافی سارے لوگ انکیوبیٹر بنا رہے ہیں اس کے علاوہ لوگ باہر سے چائنہ سے بھی انکیوبیٹرز مگواتے ہیں آپ کی انکیوبیٹرز کی کیا سپیشلیٹیز ہیں مطلب آپ کے انکیوبیٹرز میں اور ان کے انکیوبیٹرز میں کیا فرق ہے لوگ کس وجہ سے آپ سے لے آپ کیا ایسا لوگوں کو دکھا رہے ہیں جی بالکل آپ کی یہ بات بہت اچھی ہے کیونکہ ہم بھی بتانا چاہتے تھے کہ کیا فرق ہے دیکھیں جب آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں کوئی بھی چیز تو اس میں آپ سب سے پہلے اس کی پائیداری دیکھتے ہیں پھر اس کے خرچے کا ابھی آپ گاڑی پہ ہیں یا کوئی بھی گاڑی پہ آئے اگر آپ کی بیس کلومیٹر گاڑی کرتی ہے تو پندرہ کلومیٹر والی تو نہیں لیں گے ایک لیٹر پٹرول میں اور اگر آپ مل بھی رہی ہو خرچہ بجلی کا کہ انڈوں سے زیادہ کا خرچہ ہی نہ پڑ جائے آپ کو دوسرا جو ہے کہ کام کتنا پرانہ کرنے والا بندہ ہے تو اس میں بندے کا بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر کسی بند کوئی بندہ ناڑی بھی ہو تو پانچ سال سال میں اسے جا چاہی جاتی ہے آپ مجھے یہی سوچیں کہ جب آپ کی میری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی میں ناڑی بھی ہوں تو آج پانچ سال ہو گیا تو انشاءاللہ بھی کاریگر ہو گیا ہوں اگر آپ پوچھ بھی لیں کہ پہلی دفعہ بندہ یہ کاریگر نہیں تھا آپ تو کاریگر ہو گئے ہوں گے سر ہر چیز انکریز ہو جاتی ہے لوگوں کے ایکسپیرینس بڑھ جاتے ہیں اچھا جناب یہ بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بیٹرز لے یا میں نے ایک پرچیز کیا وہ کچھ ٹائم چلا اور وہ خراب ہو گئے اب اس کے پارٹس بھی نہیں ملتے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کیونکہ ایک چیز جو چلتی ہے رننگ میں آتی ہے اس نے پھر خراب ہونا ہے اس کا کیا آؤٹپورٹ ہے ہمارے پاس سر ہم پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ہمارا کسٹمر ہم ہم سے لیتا ہے اسے ہم پروائیڈ کرتے ہیں سپیر پارٹس ٹھیک ہو گیا سیل نہیں کرتے سیل نہیں کرتے کیونکہ سیل میں میں آپ کو دو چیزیں بتا دیتا ہوں کہ ہماری جو سیل جو عام مارکیٹ میں بندہ سیل کر رہا ہوتا ہے نا وہ اپنے لیے نہیں لے رہا ہوتا وہ تھوڑے پرافٹ زیادہ والی چیز لیتا ہے کیونکہ ہم نے انکیوبیٹر میں پرافٹ لینی ہوتی ہے ہم اچھی چیزیں لیتے ہیں صحیح اس لیے میرا ریٹ دوسرے کسٹمر کو پسندی نہیں آئے گا صحیح اس کی وجہ ہے ہمارے جناب انکیوبیٹرز کی کیا گیرنٹی ورنٹی ہے سر ایک چیز ہوتی ہے گیرنٹی کی ایک ہوتی ہے ورنٹی کی اور ایک کسٹمر نے گیرنٹی ورنٹی کے پیسے ہی نہ دییا اس چیز کی گیرنٹی ورنٹی نہیں ہوتی ہمیشہ چیز پر رقم جو لگی ہوتی ہے وہ تیع کرتی ہے کہ آپ کی کیا گرنٹی ہے اور کیا ورنٹی ہے اگر کسٹمر گرنٹی والی چیز لے گا تو وہ بھی ملے گی اگر کہتا ہے نہیں جی میں گرنٹی والی نہیں لے سکتا آپ مجھے سستی دیں جیسے سیمسنگ کے فون آتے ہیں ایک ورنٹی میں بھی آتا ہے دوسرے سادہ ماتھا ہے جو ورنٹی کے بغیر آتا ہے وہ سستہ ہوتا ہے ورنٹی والا کچھ میں گا ہوتا ہے لوگوں کا تو میں نہیں کہنا نہ چاہتا ہے کیونکہ ہر بندہ بہتر کام کر رہا ہے میری نظر میں جی بالکل ٹھیک ہے تو میں نہیں کہتا کوئی غلط کام کر رہا لیکن ہم جو ہے وہ باہر سے لوئے کی بارڈی ہیں میرے کسی بھی انکیو بیٹر کو آپ دیکھ لیں اچھا ٹھیک ہے یہ فرمیش پر ایک سٹیل کی بارڈی کسٹمر نے بنوایا ہے ہم ہم ویسے لوئے کی بارڈی میں بناتے ہیں باہر سے لوئے ہوتا ہے اس کے اندر بعد میں تھرمو پول شیٹ ہوتی ہے میرا ایک جو سو وارٹ کا انکیو بیٹر ہے وہ صرف بیس وارٹ یا پچیس وارٹ لائٹ لیتا ہے صحیح ہو گیا میری ہزار انڈے کی آٹومیٹک مشین دو آپ کے پاس کھڑی ہوئی ہیں یہ تین سو ساٹھ وارٹ لے گی یہ والی جو مشین ہے اور یہ آپ کے تین سو وارٹ لے گی یہ ہزار انڈے کی مشینیں ہماری تو آپ کو سب سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے اس کی دو انچ مٹ آئی ہے اور یہ ٹوٹل لوئے کی بارڈی ہے ہیچریاں اسی طرح بنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں سارا یہ سسٹم بھی باہر کا ہے یہ بھی باہر سے آئی ہوئی ہے پاکستانی نہیں ہے نیچے باسکٹ بھی باہر سے آئی ہے یہ اس میں ڈبل کوٹڈ شیٹ ہے یہ اندر سے بھی اسی طرح ہے خراب نہ ہو اس لئے ہم نے المونیم کی ٹیپ لگائی ہوئی ہے اندر اگر پانی جائے نہ کتنے انڈوں کی بتائیے یہ یہ ایک ہزار چھپن انڈوں کی مشین ہے کتنے کی اثر یہ یہ ہم دے رہے ہیں بہت دیر پہلے سے پچانویں ہزار کی صحیح ہو گیا یہ ہمارا نیا مارڈل ہے یہ جن لوگوں کو ہیچر نہیں چاہی ہوتا ساتھ میں یہ بھی ایک ہزار چھپن انڈوں کی چھوٹی مشین ہے یہ بھی آپ کو ملے گی پچاسی ہزار کی آپ کے پاس اگر پہلے کوئی چھوٹا انکیوبیٹر ہے آپ ہیچنگ اس میں کروالیں سیٹر کے طور پر اسے استعمال کر لیں ورنہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے وہ چاہیے ساتھ میں یہ چاہیے ہم وہ بھی دے دیتے ہیں یہ میری پانسوٹھائیس انڈے کی آٹومیٹک مشین ہے یہ بھی لوگ کی باڑی میں ہے یہ پچپن ہزار کیا ہمارا ڈیڑھ سال پرانہ ریٹ آئی ہے صحیح ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ آجائیں یہ ہماری سمیہ آٹو ہے پانسو انڈے کی اس میں ایک سیم اٹھارا کنٹرولر لگا اور یہ ہماری گرنٹی ہے کہ ہمارے کنٹرولر کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ ہلکے ہیں دو نمبر یا ایک نمبر تو دور کی بات ہے ہلکے کوئی ثابت نہیں کر سکے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ میری پانسو انڈے کی ہے اس میں آجائیں یہ دو سو انڈے کی ہے یہ بارہ زار کیا اور یہ بہت پرانے ریٹ ہے صحیح یہ ہمارے پاس سو انڈے کا انکیبیٹر ہے لوئے کی بارڈی ہے اس کی سب انکیبیٹر کی لوئے کی بارڈی ہوگی بجلی کم خرچ کریں گے اب میرا کوئی بھی انکیبیٹر دیکھیں ہم نے پانچ پانچ وارڈ کے بلب لگائے ہوگا یہ اسی انڈے کا آٹومیٹک ہے رولنگ ٹری چینہ کی ہوگی ہماری گرنٹی ہوگی لکھ کے دیں گے کہ چینہ کی رولنگ ٹری ہے صحیح یہ آپ کو تیرہ ہزار کا ملے گا یہ کسٹمر نے اپنی فرمیش پر سٹیل کا بنوایا ساٹھ ہنڈوں کا صحیح یہ آٹھ ہزار کا ہے اگر لوئے کا ہوگا تو چھ ہزار کا ہوگا یہ بھی ہماری تین سو بیس ہنڈوں کی آٹومیٹک مشین ہے یہ چینہ کی رولنگ ٹری ہے یہ ساتھ میں ہچنگ ٹری ہے وہ پراپر ایک کمپیکٹ چیز بنا کے دیتے ہیں صحیح اس کے ساتھ اومیڈیٹی فائر بھی ہم الٹرا سونک دیتے ہیں یہ تین سو بیس ہنڈوں کا ہے یہ اٹھ ہتیس ہزار کا ہے یہ کسٹمر نے اپنی فرمیش پر اس میں وائ فائی والا کنٹرولر لگوایا ہے وائ فائی والے میں اور اس میں ساتھ میں کیا فرق ہے سر یہ اٹھ ہتیس ہزار کی ہے یہ تقریباً اس اور اس کنٹرولر میں چھے زار کا فرق ہے صحیح فرق کیا ہوتا ہے اس میں کس کامت ہے یہ اسے لیٹسٹ ہے کنٹرولر ٹھیک ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہم نے تو کوئی مسئلہ نہیں کسٹمر اگر کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز لگا کے دیں ہم اتنے پیسے اور ایڈ کر لیتے ہیں صحیح کیونکہ کسٹمر نے بھی بہت جگہ سے پتا کیا ہوتا ہے کتنے کا کنٹرولر ہے کتنے اسے پہلے ہی پتا ہوتا ہے صحیح اور دکھائیں جو چیزیں بناتے ہیں یہ ہماری دوزہ ہرنڈے کی ہے اس میں خوبی ہے کہ یہ دونوں لیدہ لیدہ ہیں اسے آپ اکٹھا بھی یوز کر سکتے ہیں اور لیدہ لیدہ بھی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ کٹھا دوزہ ہرنڈہ لگ جائے گا اور ابھی آپ اسے لیدہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ لیدہ ہو گئی اور یہ لیدہ یہ ان لوگوں کے لیے جن کے اپنے فارم ہوتے ہیں جی اس میں دو بڑے ریزن ہیں ان بڑی مشین ہو گئے عموماً چھوٹے فینسی والے لیتے ہیں اور بڑے انکیویٹر وہ لوگ لیتے ہیں جن کے پاس اپنے فارم ہے اور انہیں ٹائم پہ چوزہ نہیں ملتا تو وہ یہ والی مشین عموماً لوگ ہم سے خرید کرتے ہیں کہ اپنی سومر کی رکھ لی اس کے انڈے جب ہزار ہوئے اس میں لگا دیئے بارہ ہزار ہوا اس میں لگا دیا تو ان کا پھر اچھا سرکل بن جاتا ہے جب آپ کسی ہیچری پہ بک کرواتے ہیں پہلے تو ہزار دوزار والے کی وہ سنتے نہیں ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی بروکر کے ثرو کرنا پڑتا ہے تو اس میں آپ کو زیادہ تار تھوڑے والے کو جو ہلکا مال ملتا ہے بی گریڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے لیے اس طرح کی مشینیں بنواتے ہیں جناب صحیح آپ یہ بتائیں کہ کسٹمائز بھی کرتے ہیں کوئی کہتا ہے دیکھیں کسٹمائز اسی لیے ہمارے پاس زیادہ سٹاک بھی آویلیبل نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا کام ہی سارا لوئک ہے تو تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے بننے میں پلائی کی شیٹ میں جتنی دیر میں یہ ایک مشین بنتی ہے بیس بن جاتی ہے منیمم کتنے دن میں ایک آرڈر کمپلیٹ ہو جاتا ہے نہیں ہم چھے دن کا ٹائم اپراکسیمیٹلی اپنے کسٹمر سے لیتے ہیں کہ چھے دن کے بعد آپ کو ملے گی ٹھیک ہو گیا تو عموماً آگے پیچھے پورا ہو جاتا ہے لوگ گھر بیٹھ کے منگوائیں یا ہم یہاں آئیں چیز دیکھ کے لئے طرح ہوں سکتا ہے ہمارا آپ کو بھی پتا ہے جب ہم باغنے والے ہوتے تھے کب کے باغ گئے ہوتے ہیں کسی کے پیسے لے کے نہیں باغتے آن لین بھی بیٹھتے ہیں کیش آرڈ لیوری اس لیے نہیں کرتے کہ کیش آرڈ لیوری میں دیکھیں میں اگر دو لاکھ کی چار مشینیں بیج دوں تو مجھے پندرہ دن کے بعد چیک ملے گا اور میری روز کی آٹھ دس مشینیں ہوتی ہیں تو میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میں ٹی سی ایس والوں سے پندرہ دن بعد پندرہ بیس لاکھ یا دس لاکھ ان سے لوں اس لیے اس کام سے میں معذرت چاہتا ہوں ہاں کوشش کرتے ہیں کہ جس جگہ کی ہماری ڈائریکٹ گاڑی جا رہی ہوں نا میرے شہر سے تو اس میں آف پیمٹ منگوا لینے دیا آف پیمٹ جب وہ گاڑی والا پہنچتا ہے ہم پشاور کام اس طرح کر رہے ہیں کہ پشاور کے میرے جو بھی کسٹمر ہیں ہم انہیں اس طرح کر دیتے ہیں کہ ان سے ڈوانس مگوا لیتے ہیں اگر پچاس ہزار کی مشین ہے تو ان سے پندرہ ہزار مگوا لیتے ہیں چالیس ہزار وہ گاڑی والے سے جب مشین لیں تو انہیں دے دیں تو جی ویورز آپ نے دیکھا کہ ما شاء اللہ بھائی کے پاس بہت زیادہ ورائیٹی موجود ہے اگر آپ ان سے انکو بیٹر لینا چاہتے ہیں تو نمبر سکرین پر چل رہے ہوں گے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا سر آپ آپ کو بڑا تجربہ ہے انکو بیٹرز کے حوالے سے ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو دوستوں کو کیا میسے دینا چاہیں گے فائنل میں میسے یہ دینا چاہوں گا دیکھیں کوئی بھی کام اس وقت تک آپ کو پراپر نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ کو اس کی سمجھ نہ ہے اپنی مین کام ساتھ رکھیں یہ کام آپ سائٹ بیزنس پر کریں تو آپ انشاءاللہ خوش ہوں گے تو جب بندے کا نام ہو جاتا دیکھیں اور بیزنس کو آپ کو ٹائم لگتا ہے تو پہلے اس پہ آہستہ آہستہ ٹائم دے جب اللہ اس میں پورا کام جاب کرے پھر آپ اسے پراپر کام بھی کر سکتے ہیں ورنہ آپ اگر پراپر کام اسے کرنا چاہیں تھوڑا مشکل ہوتا ہے جی شکریہ جناب